تو اسلام علیکم کیا حال ہیں بچو پیارے بچو اچھا تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کرنٹ پوزیشن کیا ہے بی ٹی سی کی اور کیا چل رہا ہے بی ٹی سی کے اندر تھوڑا ہسٹوریکلی بھی دیکھیں گے اس کو کہ ڈمپ کتنا ہوا تھا کتنی پرسنٹیج کا ڈمپ تھا اور کیا مزید ڈمپ ایکسپیکٹیڈ ہے دو چل انڈیکیٹرز کریں گے آپ کے سامنے آپ کو لائف کر کے دکھائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ یہ چیز دیکھیں کرنٹ سینریو دیکھیں آپ جو ہو رہا ہے اچھا پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤنا چاہیے ہر بندے کا اپنا اپنا انیلسیز ہوتا ہے جتنے بھی ہم لوگ ٹی اے کرتے ہوتے ہیں ہم سب کا ایک اپنا انیلسیز ہوتا ہے کرنٹلی جو میں نے آپ کو کل رات کو بتایا تھا پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ریزیسٹنس لیول تھا یہ والا جہاں پہ میں ٹیپ کر رہا ہوں یہاں پہ بٹکوائن نے اس کو پہلے بریک کرنے کوشش کی لیکن نہیں ہوا باؤنس بیک کوئی پرائس لیکن کیونکہ اوپر سے والیم سپورٹ تھی سیلرز کی یہاں پہ اگر آپ کینڈلز کو دیکھیں یہ والیم کینڈلز ہیں یہ والی اور یہ والی تو یہ دیکھیں بہت سارا والیم آ رہا تھا اوپر سے سیلنگ کا اس لئے سیلنگ پریشر کے اندر بٹکوائن جو تھا وہ نیچے گر گیا اب ہوا کیا یہاں پر ہوا سار کچھ ایسا کہ بٹکوائن جو ہے نا اگر میں آپ کو پریشر سے بنا ہوں بٹکوائن جو تھا اس نے ہماری ریزیسٹنس کو یہاں پر توڑ دیا اس جگہ پر اور توڑنے کے بعد نیچے آ گیا اس پوزیشن پر تو یاد ہے کہ ہمیشہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ریزیسٹنس کا ٹوٹنا امپورٹنٹ نہیں ہے ہمیں کانفرمیشن چاہیے ہوتی ہے اب ون اور لی کے اوپر کانفرمیشن پہلے بھی ہو گئی یہ دیکھیں اس جگہ کے اوپر اوپر ایک ریڈ کینڈل بنی یا گرین کینڈل بنی یہ والی اس سے ہمیں بتا دیں کہ ہاں میں ریزیسٹنس جو ہے ٹوٹ چکی ہے اب ہم نیچے جانے لگے ہیں لیکن تھوڑا سا بائنگ پریشر ملتا رہا جو کہ بڑا سا ہی ویک سا ایک شرط ہے یہ دیکھیں آپ یہاں ویک سے بائرز آ رہے تھے اتنا خاص بائنگ نہیں تھا جس کی ویسے ابھی تک ہم اپنی ریزیسٹنس اور نیچے کے بیچ میں لڑ رہے ہیں ابھی تک ٹیکنکل ہم نیچے بھی نہیں گئے ہیں ابھی تک ابھی تک ہم اسی اسی لائن کے اردگرد جو انا گھوم رہے ہیں یا تو اوپر ہیں یا اس کے نیچے آ رہے ہیں کرنٹلی کیا ہو رہا ہے کرنٹلی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو میں اپنے انیلسز کے حساب سے اس پوزیشن کو یہ جو ریڈ کینڈل ایک فارم ہو رہی ہے آپ کے سامنے یہ اگر آپ دیکھیں یہ والی ریڈ کینڈل جو بالکل ایک فریش کینڈل فارم ہو رہی ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں اس کو ایزا ریڈیٹس کنشیڈر کروں گا وہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی سر وجہ یہ ہے کہ ایک منٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم فور آرلی کینڈل کھولیں یہ تو تھی نہیں ون آرلی اگر ہم فور آرلی کینڈل کھولیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایکچولی ریڈیسٹنس بروک ہونے کے بعد یہ پہلا ریڈیسٹ کنفرمیشن ہونے جا رہا ہے اوپر کی طرف اور اب اس کینڈل کو کلوز آنے میں ایک گھنٹہ اور چھپن منٹ پڑے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے چیز تھوڑی سی خطرناک ثابت ہو جائے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی گبرانا نہیں ہوتا ہے آپ نے آپ نے اسی حساب سے اپنی پوزیشنز لے لینے ہوتی ہیں جس طرح مارکٹ کا روح ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ تھا اب تک کا یہ ابھی کرنٹ سیناریو اچھا اس کے بعد کیا ہوگا کہاں تک پرائس ڈپ کر سکتا ہے اس کے لیے ہم آپ کو فیبناچی ایکسٹینشن یوز کر کے دیکھیں سوری ریٹریسمنٹ یوز کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا دکھا جاتے ہیں کدھر گیا بی ٹی سی ٹھیک ہو گیا سر اچھا جی تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے فیبناچی ایکسٹینشن آئے ریٹریسمنٹ آ گیا ہے تغلط ہاتھ لگ گیا ایک منٹ دیجئے گا مجھے اگر ہم ریٹریسمنٹ بھی دیکھیں تو صحیح تو یہ دیکھیں سر آپ اگر آپ کو یہ دکھائی دیئے لیے ویلیوز فیبناچی ریٹریسمنٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہمیں جو شو کر رہی ہے اگر ہم اس ریٹریسن کو نہیں توڑ سکتے ہیں جو کہ پہلے ہی میں نے آپ کو ایک دفعہ بتا چکا ہوں میں آپ کو یہ فورٹی تھری ٹھالنٹ والا لیول جو ہے یہ ہماری جو ہے نا ایک اینڈ ٹارگٹ سمجھ لیجئے اس کو کیونکہ اس کے نیچے نہیں ہے کچھ بھی ہاں صحیح ہے اس کو ایک اپنا جو ہے نا اینڈ ٹارگٹ سمجھ سکتے ہیں آپ اگر دیکھا جائے ٹیکنین کے لیے جو پرسنل میرا اپنین ہے تو ہم بہت زیادہ نیچے آ چکے ہیں اپنی پیک سے ٹریسمنٹ سے بھی نیچے آ چکے ہیں اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ کتنا جو ہے ہم لوگ اب تک ٹریس کر چکے ہیں تو ہم لوگ سر آلموسٹ آلموسٹ ہم لوگ جو ہے نا یہ یہاں سے پتہ چلے گا یہ اس کو ہم یہاں پہ ڈراؤ کرتے ہیں ادھر اور یہاں سے ہم جاتے ہیں ادھر تو اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ ٹوینٹی ٹو پرسنٹ جو ہے ڈراؤ کر چکے ہیں یہ بہت زیادہ ڈراؤ مانا جاتا ہے ٹوینٹی ٹو پرسنٹ مطلب اتنا زیادہ بھی نہیں لیکن یہ ایک سگنیفیکنڈ ڈراؤ کہلاتا ہے جو ٹوینٹی ٹو پرسنٹ جو ہوتا ہے ہمارے پاس اچھا اگر ہم ہسٹوریکل ڈیٹا دیکھیں اور ہم جائیں ڈیلی کینڈل کے اوپر تو میں ایک بڑے مزیگی چیز دکھانا چاہتا ہوں جو کہ ایک گوڈ نیوز ہے ٹیکنیکلی ایک اچھی خبر ہے اگر ہم جائیں پیچھے جاتے جائیں اگر ہم جنوری آگست ٹو تھاؤزن ٹوینٹی کے اندر اگر ہم جائیں آگست ٹو 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 میں کیوں جا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کیوں جا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ جو یہ والا ایک ڈراؤ پ آیا تھا ہمارے پاس آگست سپتمبر کے بیچ میں بیسیکلی یہ جو ڈراؤپ تھا نا یہ ایشو اس لیے ڈراؤپ ہے کیونکہ یہ جو ڈراؤپ ہے نا سر یہ ڈراؤپ جو ہے اپنی 55 اچھا 55 نہیں ہے یہ یہ 9 کا ای ایم میں ایک منترہ میں 55 کھول لوں 55 جی سر ہاں جی اب ہمارے پاس آگیا 55 والا ای ایم میں آ چکے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو ہمیں ڈراؤپ دیکھنے کو ملا تھا یہ اپنی اس موونگ گیوریج سے نیچے چلا گیا تھا 55 ڈیز کی جو موونگ گیوریج تھی جو کہ ایک بڑی اچھی سپورٹ مانی آتی ہے اس سپورٹ کو بریک کر کے نیچے گیا تھا تو چیز یہ ہوتی کہ آپ نے دیکھنا دائر اس سے زیادہ جب بھی یہاں پرائیس آج ہے اس موونگ گیوریج سے نیچے چلی جائے اس لائن سے اس بلو لائن سے پرائیس جو ہے نیچے چلی جائے اگر نیچے چلی جائے تو سمجھ جائے گا کہ اب پرائیس نے واپس اوپر باؤنس بیک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرائیس جو ہے کیسے باؤنس بیک ہوئی سیدھا آل دا وے اب اور ایک بڑا اچھا بول سائیکل دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے تو ڈیپ کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر پرائیس اس سے نیچے چلی جائے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک آپ کو ڈیپ دیکھنے کو مل جائے تو جو چیز ہے نا وہ دیکھنے کی یہاں پر وہ سریع ہے کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں اس کی پرسنٹیج کتنی سی یہ کتنا پرسنٹ ڈراؤ پایا تھا جس کی ویسے ہم نیچے چلے گئے تھے اگر ہم اس کی پرسنٹیج کلکولیٹ کریں اور پروم دی ٹاپ ٹو دو بوٹم تو سر یہ ستائیس پرسنٹ کا ڈیپ تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے جس کی ویسے ہم موونگ ایوری سے نیچے لے گئے تھے ستائیس پرسنٹ کا یہ ڈراؤ پا تھا ہمارے پاس اور کرنٹ ڈراؤ پا ہے ہمارے پاس کرنٹ ڈراؤ پا ہے ہمارے پاس ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ کا ٹھیک ہے تو چانس ابھی بھی ہے کہ ہم ڈراؤ پا کر جائیں اگر ہم ڈراؤ پا کرتے ہیں ٹوٹی ٹو کی طرف تو یہ ڈراؤ پ کتنا بنتا ہے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ اگر ہم یہاں پر آتے ہیں ٹوٹی ٹھری پہ آتے ہیں روپے ادھر آتے ہیں جو کہ بڑی اچھی لیکوڈیٹی ایریہ ہے سپورٹ ہے بہت زیادہ پیسہ ہے یہاں پر اگر اینا کیس یہاں پہنچتے ہیں تو یہ سر بنتا ہے ٹوٹی ٹھور پرسنٹ کا ڈراؤ پ ٹھیک ہے تو یہ سینیریو بہت ہمہ میں مدینظر اکھنا چاہیے ذہن ملنا چاہیے ہمارے کہ مارکٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر دیکھیں آپ ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس ٹیم دو سینیریو چل رہے ہیں ڈیلی کینڈلز کے اوپر دونوں یہ مطلب عجیب سی مطلب مارکٹ جو نے سم 6.5 کے اندر مارکٹ کو نہیں پرچا رہا ہے کہ اس طرف جانا ہے اس نے کیوں کیونکہ اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو اگزیکٹ اس کے نیچے ہمارے پاس ایک سپورٹ ہے اس کو میں سبز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اگزیکٹ ہمارے پاس اس کے نیچے سپورٹ ہے ہمارے پاس جو کہ ہے ففٹی فائیو ڈیس کی موونگ ایوریج ہے اور اگر آپ اسی کے اوپر چلے جائیں بلکل یہ اس پوزیشن کے اوپر تو یہاں پر آپ کو ریزیسٹنس دیکھنے کو مل رہا ہے جس کو میں ریزیسٹنس سمجھتا ہوں یہ ریزیسٹنس ہے جو کہ جس کے نیچے جانا مشکل ہوتا تھا اور اگر اسی سے اوپر چلے جائیں تو جہاں پر آپ کو فیل ہوگا کیا ہو سکتا ہے یہ چیز پوزیٹیو ہو آپ کے لیے at the same time یہ چیز نیگٹیو ہو سکتی ہے in the form of retest ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ ٹرینڈ لائن کو دیکھیں تو ٹرینڈ لائن بریک ہوئی تھی ہماری ایک منٹ میں یہ مٹا کے آپ کو بتاتا ہوں یہ اگر آپ ٹرینڈ لائن دیکھیں ان کو اٹھا دوں پرے میں یہ کچھرا مچھرا جو ہے بیش میں ہاں جیز اگر آپ بلو ٹرینڈ لائن دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت پرانی سگنیفیکنڈ ٹرینڈ لائن تھی جہاں پر اس کو یہاں بھی retest کیا گیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جہاں پہ converge کر رہی ہیں دو لائنز یہاں بھی already retest ہوئی تھی یہ یہاں پر بھی یہ تیسٹ ہوئی تھی ایک بار اور یہ کب کی ہے یہ ٹرینڈ لائن ہے سر ہمارے پاس اگر ہم اس کو 21 جنوری کی ہے سوری 22 جنوری 2021 کی ہے تو almost دو مہینہ تی مہینہ پرانی ٹرینڈ لائن ہے اور اس کو بیٹی سی ریسپیکٹ کر رہا تھا لیکن جو ہے آج جو ہے اس نے اس کو آج یا کل میں اس کو بریک کر دیا تھا تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس ٹرینڈ لائن کو retest کرنے کے لیے اوپر جا رہے ہوں اس جگہ کے اوپر یہ اس جگہ پر retest کر رہیں اور اس کے بعد ہم ایک دفعہ دوبارہ نیچے گر جائیں یوں کر کے ٹھیک ہے تو کچھ بھی possible scenario ہے دوسرے scenario کیا ہو سکتا ہے ہمارے پاس جو ایک بہتر scenario ہے تھوڑا سا motivating scenario ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس سے اوپر چلے جائیں اس ٹرینڈ لائن سے اوپر چلے جائیں اور کینڈل ہماری ڈیلی یہاں پر close ہو جائے اس جگہ پر ایرو کہاں سے بڑا گندہ بنایا ہے تو چلیں یہاں پر ہماری close ہو جائے کینڈل جو ہے جو ابھی کینڈل بن رہی ہے یہ والی کینڈل ہو جائے یا پھر اگلی کینڈل ہو جائے تو ہمیں ایک چانس مل سکتا ہے اس کے بعد کیا ہونا چاہیے ہوگا اس کے بعد ضروری یہ ہوگا کہ ہمیں یہ dip کرنی چاہیے یہاں پر اس position کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ ایک دفعہ bounce back کرنا چاہیے اوپر کی طرف اوپر کی طرف کے کیا targets ہوں گے ہمارے وہ بھی ہم ایک نظر دھڑا لیتے ہیں ان کے اوپر دیکھنے میں کوئی حرش نہیں ہے اوپر کے targets کو تو آئیے اوپر کے targets دیکھتے ہیں اوپر کے targets دیکھنے کا ہمارے پاس جو ہے اسی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں بڑا آسان سا طریقہ ہوتا ہے دوسرے طریقے سے ہم دیکھیں گے تو وہ وہ بھی صحیح ہے لیکن خیر فیلال جو ہے نا آپ کو جو سمجھ آئے وہ آپ کے لیے تو فیبناچی extension use کرتے ہیں اوپر کے targets کے لیے تو جی سر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اوپر کے targets کیا ہوں گے ہمارے پاس آپ سے پہلے پہلے جو ہمارا target ہوگا وہ ہوگا وہ ہی والا دیکھا یہی تو یہی تو چیزیں جو ہے نا مزے کی ہیں پہلا پہلا جو ہمارے پاس target نا اول تو ہم نے اس کو cross کرنا اگر آپ یہ دیکھیں یہ براہ level دیکھیں جہاں پر exact اس time bitcoin جو ہے reject ہوا ہے exact exact فیبناچی level کے اوپر reject ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو week آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ بڑی precise قسم کی rejection ملی ہے اس کو یہ دیکھیں یہاں پر پہلے تو ہم نے اس کو cross کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو cross کرنا کے بعد ہمارا اگلا محلہ شروع ہوگا اوپر کی طرف کا جس کے اندر ہم جائیں گے یہ کس level کے اوپر جائیں گے ہم فیبناچی level کے 0.2 level کے اوپر جائیں گے جو کہ آپ کو ریڈ کینڈل دکھائی دی رہی ہوگی ٹھیک ہے ریڈ کینڈل ریڈ کینڈل کہی ہوں سوری ریڈ لائن یہ والی صرف اس ریڈ لائن کی بات کرو اس کے بعد ہمارا target یہ والا ہوگا جو کہ 57500 کے قریب بنتا ہے اگر ہم اس کو cross کرتے ہیں تو اگلا target جو ہے آپ کے سامنے آپ کو دکھائی دیا ہوگا 60000 کے اور ultimate target کیا ہے اس extension کا اس extension کا سر ultimate target اگر آپ دیکھیں تو وہ تو خیر بہت ہے لیکن اگر آپ ہم جو یہ لی دیکھتے ہیں وہ ہے golden ratio والا جو کہ بنتا ہے ایٹی ٹو تھاؤزن ڈالرز والا target بنتا ہے جو ultimate target بنتا ہے اگر یہ bull run جو ہے اسی طرح trend line کو respect کرتا ہے واپس آیا تھے trend line کے اندر اور continue کرتا ہے اپنا course تو ہم اس position پر آ جائیں گے جو کہ بنتا ہے ایٹی ون تھاؤزن ڈالرز سوری ایٹی ٹو تھاؤزن بنتا ہے ہاں exactly یہ golden ratio ہے سر یہ اگر آپ نے golden ratio کے بارے مزید پڑھنا ہے آپ نے تو mathematics والوں کو خیر پتا ہوگا maths والوں کو تو یہ چیز تھی ایک سوچ آپ لوگ کو update کر دوں ٹھیک ہے جی ابھی کے لیے bitcoin کے لیے بہت important ہے کہ bitcoin کے لیے revise کر رہا ہوں ایک دفعہ ٹھیک ہے تاکہ آپ کو چیزیں جو ہے نا mix up نہ ہو جائیں bitcoin کے لیے ابھی سب شدہ important چیز سب شدہ important چیز یہ ہے کہ bitcoin اس line کو نہ break کرے یہ جب blue line دیکھ رہے ہیں نا ہمارے پاس یہ blue line 55 daily moving average ہے 55 daily moving average ہے اگر اب price کی بات کریں تو یہ price بنتی ہے ہمارے پاس قریبا قریبا 49,300 کے قریب بنتی ہے ٹھیک ہے 49,300 کی جو price ہے یہ نہیں ٹوٹنی چاہیے اس کے نیچے candle نہیں جانا چاہیے اگر اس کے نیچے candle close ہوتا ہے تو خطرناک ہے technical ہے تو خطرناک ابھی بھی ہے لیکن ابھی بھی پھر بندہ دل کو دلا سے دے تاکہ stable رہی آتا ہے بیٹکوین یہاں پہ تو out coin کے اوپر جانے کے chances ہیں بہتر سینریو یہ ہوگا کہ بیٹکوین کی یہ candle یا اگلی candle جو ہے ہماری trend line کے اندر واپس آ جائے اور اپنا course جو ہے وہیں پر continue کرے اس trend line کے اندر آ جائے ٹھیک ہے اس trend line کے اندر آ جائے جو blue line آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کے اندر آنی چاہیے تب ہم جا کے جو ہے نا اپنی لانگ کی position لے سکتے ہیں اوپر کے طرف کے لیے ففٹی ایٹھ ہالن ڈالرز کے لیے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی update بیٹکوین کی باقی art coins بھی follow کریں گے اگر آپ دیکھیں بیٹکوین کی ہم بات کریں تو مجھے لگتا ہے personally کے بیٹکوین کو اتنا خاص فرق نہیں پڑا ہے جو کہ دیکھنا بہت ضروری ہے بیٹکوین بھی کام ہونی چاہیے ہاں جی کوئی خاص خاص فرق اگر آپ دیکھیں تو بیٹکوین جو ہے ڈیلی کے حساب سے بیٹکوین ابھی تک وہیں پر سائیڈ وائز جا رہی ہے دیکھیں سائیڈ وائز جا رہی ہے دیکھیں نا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ناؤں دوس گیارہ پورا مہینے سے نا یہ بیٹکوین جو سکسٹی وان والے سائیڈ پر پھر رہی ہے ہیلتی ہوگا تھوڑی سی اگر نیچے آجاتی اگر یہ اوپر جائے گی تو خطرناک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی تو ویسے جنرلی ٹھیک ہے مطلب اتنی نہیں گئی نیچے لیکن پھر بھی یہاں پر ٹھیک ہے اگر بیٹی سی سٹیبل رہتا ہے اور بیٹی سی ڈومیننس یہی پر رہتی ہے تو ہمیں پوزیٹیو چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو یہی تھا آپ تک کی اپڈیٹ یہی تھی باقی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم آپ کو ویلیو والا کانٹنٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے اور جو ہماری کمیونٹی ہے والا سٹیٹ کمیونٹی ان سے گزارش ہے کہ جب بھی ویڈیو پر آتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور ٹھوک دیا کریں ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگت ہے کہ جو اس کا یوٹیوب کا جو الگوریتم ہے وہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو سججسٹ کرتا ہے اور جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ باقی لوگوں کو سججسٹ کرتا ہے جس سے آپ کی کمیونٹی کو گروت کے چانسز ملیں گے ٹھیک ہے جی باقی اگر آپ نے ہمارا گروپ جوائن کرنا ہے تو ٹیلیرام کا لنک جو ہے ڈسکرپشن کے اندر دیا گیا ہے تو اب تک کے لئے یہ ہی تھا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ